مشکات شریف کی روایت ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آوہ الہ فراشہ وزکر اللہ حتی یدرکہن عاس لم یتقلب ساعتا من اللیل و سأل اللہ الا اعطا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو سوتے رکھ سنت کے مطابق سوئے اور دعا پڑھ کے سوئے سنت کے مطابق لیٹا دعا پڑھی یہاں تک کہ اس کو نیند آ گئی یہ نے اپنے سونے کی ابتداء سنت اور دعا سے کی اسے کیا ملے گا فرمایا کہ رات کو اٹھ کر کروڑ بدلتے ہوئے اس پڑھنا ضروری نہیں وضو ضروری نہیں بس رات کو کروڑ بدل کر اللہ تعالیٰ سے یہ جو بھی دعا کرے گا جو بھی مانگے گا اللہ اسے ضرور دے گا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ سونے کی ابتداء اپنی مرضی سے نہیں اپنے شوق سے نہیں بلکہ دو طریقوں سے کی سنت طریقے سے اور دعا پڑھ کے گویا اپنے سونے کو اس نے نماز بنا لیا عبادت بنا لی اب یہ عبادت اس نے کی اب رات کو ہر عبادت کے بعد یا ہر عبادت کے اختتام پہ بندہ دعا کرتا ہے اس امید پر بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ میری دعا اللہ ضرور قبول کرے گا اسے نماز کے اختتام پہ ہم دعا کرتے ہیں تلاوت کے اختتام پہ دعا کرتے ہیں اب نین پوری ہوئی یا نہیں ہوئی لیکن رات کو آنکھ کھل گئی آنکھ کھل گئی دل میں آیا کہ ایک چاہت آگئی کہ اللہ میرا فلاہ کام کر دی اور اس نے اللہ سے مانگ لیا اللہ اسے ضرور عطا کرے گا اس روایت کے ذریعے جو ہماری تربیت ہے وہ یہ کہ جس طرح ہم نماز کو عبادت سمجھتے ہیں اور عبادت کے تصور سے کرتے ہیں ذکر کو عبادت سمجھتے ہیں اور عبادت کے تصور سے کرتے ہیں اسی طرح مومن کی نیند بھی عبادت ہے اور نیند کو بھی عبادت کے تصور سے کرنا چاہتے ہیں پھر اللہ جو نماز پہ دیتا ہے جو ذکر پہ دیتا ہے وہی آپ کو اللہ آپ کی نیند پہ دے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کامل کرنے کی توفیق ہے